بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب نے دیکھا کہ صورتحال کتنی زیادہ یمن کے خلاف اس وقت خراب ہوئی ہے اب امریکہ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ یمن کے ہاتھوں اس کے ائرکرافٹ کیریئر تباہ ہو اس نے اب فیصلہ کیا ہے یہ پانچ ائرکرافٹ کیریئر جن میں نیوکلر ائرکرافٹ کیریئر بھی ہیں یہ انڈو پیسیفک یعنی انڈین پیسیفک اور چائنہ کی سائٹ پر روانہ کر رہا ہے اب سوچئے ذرا ائرکرافٹ کیریئر ایک ایسی چیز ہے جو کہ اصل میں امریکہ سمیت دنیا کی کسی بھی ملٹری کے لیے آخری حد ہوتی ہے آپ کو حقیقہ ٹی وی نے تھرو آؤٹ یہ بات بتائی تھی کہ جب یہ یہاں سے یمن کے معاملے پر ائرکرافٹ کیریئر بھگا کر لے کر گئے تھے تو ان کو خطرہ سب سے بڑا یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یمن یہاں سے اڑا بے گی یعنی ہوسیوں نے اس کو اڑا دینا ہے آج نہیں تو کل اڑا دینا ہے اور ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہو جانا ہے اب پانچ ائرکرافٹ کیریئر ائرکرافٹ کیریئر یہ ہے جو سب سے زیادہ بڑے لیول پر یعنی ایک ایسا ائرکرافٹ کیریئر جس کے اوپر سو سے زائد آپ کے جہاز آ سکتے ہیں یہ پوری جنگ کے لیے آپ لے کر جاتے ہیں ان پانچ ائرکرافٹ کیریئر کو وہ روانہ کر رہے ہیں چائنہ کو گھرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے ساتھ پیغام میں اس کو دیا ہے چائنہ کو کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایران کو ٹیکنالوجی دیں گے اور ایران آگے ہوسیوں کو ٹیکنالوجی دے کر ہم پر حملہ کروا رہے ہیں اور ہمیں آپ لگتا ہے کہ آپ یہاں پر دبوش لیں گے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم سارے محاذ ہینڈل کر سکتے ہیں ہم یوکرین کا محاذ بھی ہینڈل کر سکتے ہیں ہم ریشیا کے ساتھ بھی معاملہ تحق کریں گے اپنے ان کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے اور ہم ایزرائیل کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے یعنی مل کر مزلمانوں کے خلاف اور یمن کے خلاف بھی کریں گے اور اب ہمارے آپ کی سائیڈ پر دیکھیں امریکہ نے اس ساری زورتحال میں چائنہ کو پیغام دیا ہے کہ پانچ ائرکرافٹ کیریئر میں یہاں پر لے کر آ رہا ہوں جس میں نیوکلئر ائرکرافٹ کیریئر ہیں اور ہم چائنہ کو گھیرنے کے لیے آ رہے ہیں اصل کہانی یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا جھڑکا یہ لگا ہے کہ ہمیں چھوٹی سی طاقت کے ساتھ لڑا دیا گیا ہے اور ہمارا جینہ حرام کیا ہوا ہے یمن کے جانب سے ادھر آپ یہ دیکھیں باقی میڈل ایس کے اندر بھی اصل اور سو جمالیا ہے اور وہ بھی کنٹریز بھی کوئی بھی مدد نہیں کر پا رہے ہیں امریکہ کی تو انہوں نے پلان اب یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے چائنہ مزے کر رہا ہے وہاں پر ہم چائنہ کو گھیرتے ہیں اور اس شکر کے اندر یہ اصل میں انڈو پیسیفک جو انڈیا والی سائٹ ہے اس کو اور اس کے بعد چائنہ کے آگے اس ساری جگہ پر اپنے ایرکرافٹ کیریئر لے کر آ رہے ہیں کس مقصد کے لیے دیکھیں امریکہ کی سب کیا کوئی لڑائی چل رہی ہے چائنہ کے ساتھ نہیں چل رہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ یہ کام کیوں کرنے جا رہے ہیں پانچ اپنے بحری بیڑے چائنہ کو گھیرنے کے لیے ایرکرافٹ کیریئر نیوکلئر سمیت یہ آپ روانہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ نے نیوکلئر مار رہے ہیں آپ نے جنگ کرنی ہے exactly وہ یہی کرنے جا رہے ہیں دیکھیں نورتھ کوریا نے اس وقت حالی آپ کو پتا ہے کہ سمندر کے اندر نیوکلئر کا تجربہ کیا ہے اور وہ بڑا زبردست ہے اس سے انہوں نے ان کے ایرکرافٹ کیریئر کو اڑانا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے اب ساؤتھ کوریا کی مدد کرنے انڈیا کی مدد کرنے اس پورے خطے کے اندر جہاں جہاں چائنہ کی ڈومیننسی ہے یہ اصل میں اس کو گھیرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی جو فوج ہے اور یہ تمام جو نیوکلئر کے معاملات ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں انہوں نے اسی مقصد کے لیے اپنا ایرکرافٹ کیریئر بچایا تھا کہ نہیں ہم بڑی جنگ کے ساتھ لگتی کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ جنگیں نہیں کرتی آپس کے اندر مستقبل کے اندر تو یہ ہونی ہے آپس میں ڈریکٹ نہیں کرتی آپ دیکھیں امریکہ نے افغانیستان کے اوپر چڑھائی کی تھی امریکہ نے کسی بڑی طاقت کے ساتھ تو لڑائی نہیں کی اب روس کا جہاں تک معاملہ ہے تو کیا امریکہ نے ڈریکٹلی روس سے لڑائی کی نہیں یکرین کو آگے لگایا اور وہ مار کھا رہا ہے اور یہ ساری صورتیں آ رہا ہے آپ سوچئے امریکہ کے سابق آربی چیف نے یہ بات کہہ دی ہے اس نے کہا ہے کہ جس وقت روس نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے یکرین کو فتح کرنا بہتر گھنٹوں کے اندر اندر پورے کا پورا یکرین روس کے قبضے میں چل جاگا بہتر گھنٹوں کے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم مو دیکھتے رہ جائیں گے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم دیسی جنگ عظیم چھیڑے گیا اس کے علاوہ ایک چیز انہوں نے اب یہاں پر یہ جو ائر کرافٹ کیریہ روانہ کریں گے اصل میں ایک تو جاسوسی کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں دوسرا یہ چائنہ اور نورتھ کوریا کو پوری طرح اگاہ کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ کوریا انہوں نے ان کو کہا ہے کہ نورتھ کوریا کا دماغ خراب ہوا پڑا ہے کسی بھی وقت وائٹمی حملہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ چاہتے ہیں تو یہاں پر آئے اب وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور چائنہ کی ایک تو وہ جاسوسی کریں گے دوسرا وہ چائنہ کو ٹکر دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ اگر یمن کو آپ نے لا کر ہمارے سر کے اوپر رکھ دیا ہے تو ابھی رہا ہم خود آ رہے ہیں تم سے لڑائی کرنے کے لیے کہ اگر وہاں پر تم حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے تو ہم یہاں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے لیکن امریکہ سے آپ کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کوئی بھی معاملے پر کسی بھی لیبل پر جا کر جنگ چھٹ سکتا ہے اب آپ سوچیں ذرا اپنے چائنہ کو گھیرنا ہے چائنہ کے پاس کیا صورتحال ہے ان کو انتاظہ ہے اس بات کا لیکن یہ ابھی اس بات کا ادراک نہیں کرے امریکہ نے جو ریپورٹ جاری کی تھی چائنہ کے حوالے سے بڑا کلیر تھا امریکہ کے جتنے ائر کرافٹ کیریئر ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں چائنہ نے ان کو دبوچ لینا ہے چائنہ کے پاس اتنے مزائل ہیں کہ وہ امریکہ کو تو ماری سکتے ہیں اور اس کا پورے کا پورا سسٹم جام کر سکتے ہیں اب سوچئے ذرا کہ یہ کام کیا کریں یہ اس کو اکسانے کے لیے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں گھیر رہے ہیں اس کو اصل میں ڈرا رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں اگر تم نے کوئی بھی باز آنا ہے یا کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو تم یہاں پر اپنے جو پلیئرز ہیں یعنی ایران آئی ہے اس کو سمجھا دیکھیں ایران کے حوالے سے چائنہ نے کیا کبھی کلیم کیا ہے کہ ہم نے ایران کو کوئی ٹیکنالوجی دی کوئی ہتھیار دیا وہ تو بس ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ایران بڑا ہے ہم ایران پر اربو ڈالرز کی انویسمنٹ کریں تو جب اربو ڈالرز کی انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ خود بر رہا رہا ہے ایران نے ابھی حالیہ جو مزائل کا تجربہ کیا ہے اس میں امریکہ سمیت کسی کو بھی کسی جگہ پر بھی کسی بھی ڈسٹرنس پر ہٹ کر سکتے ہیں یہ بات امریکہ حضب نہیں ہو رہی اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چائنہ کو گھیریں گے ابھی کیا کریں گے یہ اپنے جو ایف تھرٹی فائف ہے اور دوسری چیزیں ہیں یہ لاکر امریکہ پوری طرح چائنہ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور جائے گا تو انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر یا جو اس کے تحادی ہیں ان کے وارٹرز میں جائے گا اور جاگر ان کو کہے گا کہ میں تمہاری حفاظت کرنے کے لئے آئے ہوں اصل میں وہ جاچوسی کرنے کے لئے آئے گا جس طرح یاد کیجئے چائنہ نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر امریکہ آیا ہی اس کام کے لئے تھا کہ وہ چائنہ پر نظر رکھ سکے چائنہ کو دبوچ سکے اور چائنہ کو پوری طرح تباہ کر سکے ابھی بھی نہیں جانا تھا یہ بات تیہ تھی کہ چاہے امریکہ کی تباہی ہو جاتی اس نے افغانستان سے نہیں جانا تھا اگزیکلی اسی طرح اس طرح یہ پلان بنا ہوا ہے کہ ازرائل کی جتنی مرضی تباہی ہو جائے لیکن اس نے کسی صورت یہاں سے ہلنا نہیں ہے نہ آگے جانا پیچھے جانا اس نے جنگ کو بڑھانا ہے اور اب وہ لبنان کی سائیڈ پر جنگ کو لے کر آگیا ہے مصر کی سائیڈ پر لے کر آگیا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ جنگ اب شام اور دیگر جگہوں میں پھیل رہی ہیں اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ پورے کا پورا میڈلیس اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے شاید ہی کوئی علاقہ رہ جگہ ہے جس میں یہ نہ جائے اب امریکہ کو اس وقت کی ساری صورتحال نظر آ رہی ہے کہ میں اصل میں پوری دنیا مجھ پر اب یہ کہہ رہی ہے کہ اعتماد کرنے کا کوئی بھی سلسلہ میرے پاس نہیں ہو رہا یعنی دنیا کے تمام ممالک نے امریکہ پر عدم اعتماد کر دیا امریکہ کی وہ پاور نہیں رہی وہ تو یمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ چائنہ کا مقابلہ کیا کریں گے تو آپ سوچئے ذرا چائنہ کے خلافت انہوں نے ماز بنایا اور ساتھ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں آپ کو پیغام یہ دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ اصل تھیٹر ہمارا جو ہے وہ یہی برسجنہ ہے یعنی آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یمن کے معاملے میں پھس کر تو آپ کی طرف نہیں آئیں گے ہم ادھر آ رہے ہیں امریکہ کے پاس بہت زیادہ ائرکرافٹ کیریئر ہیں اور چائنہ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ یہ ائرکرافٹ کیریئر میڈل ایس کے اندر رہتا جس سے وہ ایران کی ٹکنالوجی کے تھرو یمن کو دے کر ان کا تباہ کرتے ائرکرافٹ کیریئر یہ چائنہ کی بڑی خواہش تھی امریکہ کو اس بات کا اندازہ تھا اتنا تو امریکہ بے وکوف نہیں ہے وہ فوری طور پر یہاں سے ائرکرافٹ کیریئر نکال کر لے گیا اب وہی ائرکرافٹ کیریئر وہ بھیج رہا ہے چائنہ کو پوری طرح گھیرنے کے لیے لیکن چائنہ امریکہ سے کم از کم سو سال آگے کہ اس وقت سوچ رکھتا ہے امریکہ جو مرضی کہلے جو مرضی کرلے لیکن اب ان کا وہ لیول نہیں رہا کہ کسی بھی صورت یہ چائنہ کو پکڑ سکے اب چائنہ کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ حالیہ چائنہ نے بہت سارے تجربات کیے چائنہ اصل میں کام یہ کر رہا ہے کہ اس کے مزائل یعنی وہ امریکہ کا مقابلہ کرے نہ کرے وہ اصل میں اس بات کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کر رہا وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کے ہائپرسونک مزائل سٹریلیٹ کو تباہ کریں جہاں سے یہ کنیکٹڈ ہے دیکھیں آپ جب کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اس سارے معاملے کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایلان مسک نے کہا بھی ہا لیا اس نے کہا میرا اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ میں پرمنٹلی بند کر رہا ہوں سٹریلیٹ ہے میرا اور اس سٹریلیٹ کے ساتھ میں ایکس یعنی ٹویٹر کا نمبر ایک جاری کروں گا اور وہ نمبر ہوگا یعنی وہی چیز ہے مجھے ضرورت ہوگی ہے مجھے کسی موبائل فون کی ضرورت نہیں ہے نہ نیٹویک کی نہ مجھے کوئی ٹریس کر سکے نہ کچھ کر سکے اپنا سٹریلیٹ ہے اور اس کے ترو کر رہا اور وہ پوری دنیا کے اندر اب یہ کام کرنے جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں آج سا ایسا موبائل فونز جو ہیں وہ ان کے نمبر وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے وہی ٹویٹر کا نمبر ہوگا اسی پر آپ میسج کریں گے اسی پر آپ کال کریں گے اسی پر ساری صورتیار ہوگی اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر سٹارلنگ آج سا ایسا دے گا تو ساری صورتیار اب یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے سٹریلیٹ سے کنیکٹ کرنا ہے چائنہ بھی یہی کام کر رہا ہے وہ اصل میں امریکہ کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ میری رینج زیادہ ہو کم زیادہ وہ اس ٹکنالوجی کو تباہ کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے اس کو یعنی آپ یہ دیکھیں چائنہ نے آج تقریباً تین سال پہلے یہ ٹکنالوجی ڈیویلپ کر کے وہ تجربہ کر لیا ہوا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی نیوکلئر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تھی امریکہ نے نیوکلئر میزائل مار دیا وہ جی نہیں کوئی بھی ڈیفینس سسٹم اس کو نہیں ڈوک سکتا انہوں نے حالیہ تجربہ کیا اور اس تجربے کے بعد انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم کوئی بھی کسی بھی ملک کا اگر کوئی ایٹمی حملہ بھی کر دے گا چائنہ کے اوپر تو وہ اس کا جو میزائل ہے یعنی ازائر سے بات ہے بیلسٹک میزائل کے اوپر آپ نے وار ہیڈ لگانا ہے اور وہ آپ نے کسی بھی ملک پر فائر کر دیں اب چائنہ نے ایسی ٹیکنالوجی ایسے میزائل ڈیولپ کر لیا تھے کہ وہ اس کو بھی تباہ کر سکتے امریکہ کے میزائل سسٹم کی اوقات آپ سب نے دیکھ لی ہے کہ وہ یعنی کس طرح بچا سکتے ہیں آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یمن نے ان کو گلے سے بگڑا ہویا وہ ان کو تباہ کرے وہ وہاں پر ان کا میزائل سسٹم کام نہیں کر رہا ہما اس نے حالیہ جب ٹارگٹ کیا تھا یعنی اپنا راکٹ مارا تھا تو ڈیمونا بر جا کر ہٹ کیا تھا چلے ایک ہٹ کیا ہے ظاہر سی بات ہے نیو یارک ٹائم نے اس کو ریپورٹ کیا تو انہوں نے تو ایک کا ہی نام لینا تھا اگر آپ ایک کو بھی ہٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کر دیا تو یہ ساری ٹیکنالوجی امریکہ ہی سمجھتا ہے کہ ایران کے پاس چائنہ سے آئی ہے آگے اس نے ہشیوں کو دی ہے آگے اس نے ہماس کو دی ہے تو اب ہم ان کو ذرا مزا جگانے کیلئے آئیں دیکھیں چائنہ اس ساری صورتحال کو بڑے ہی اسے ہی طریقے سے ووچ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کہاں تک آ سکتا ہے کہاں تک ٹوٹ سکتا ہے دیکھیں امریکہ کا یہی جو تکبر تھا چائنہ نے آل ایڈین کو پاش پاش کیا بھائے اب آپ سوچئے ذرا کہ چائنہ اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ امریکہ اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی صورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور چائنہ یہ کام کرتا جا رہا ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں اور پھر اس نے اسرائیل کے خلاف ماز کھڑا کر لیا اب یہ جو اسرائیل جنگ چھیڑا ہے اس نے لے کر آنی ہے میڈلیز کے اندر جنگ اور یاد رکھے کہ میڈلیز کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں اب چائنہ ریشیا کو کہہ رہا ہے ریشیا اصل میں کوشش کر رہا ہے ایک تو شام کیمر سے امریکی نکل رہے ہیں انہوں نے جو مرضی کر لے دائش کو اور تمام چیزیں چھوڑ کر جانی ہے لیکن آلٹیمیٹلی وہ اس کو کابو پائیں گے آدیس میں کلیرلی منشن ہے کہ یہ امن کا گیوارہ بننا ہے اراک سے وہ امریکہ کو نکال رہے ہیں جو چائنہ کی کوشش ہے سب سے بڑی کہ میڈلیز کی جو کنٹریز ہیں سعودی عرب ہوئے دیکھ کرو یہاں سے کم از کام ہم اس کو نکالیں امریکہ کو تو امریکہ کو یہاں سے نکالنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں ابھی تک تو امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ ایران سے خطرہ ہے اور ہوشیوں سے خطرہ ہے تو میں تمہاری فاضد کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور میرا یہ ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا ڈیفنس سسٹم تو فیل ہو گیا ہے تو اس صورتحال میں چائنہ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں پر روس کے اڈے ہو جائیں چائنہ کے اڈے ہو جائیں اب زائر سی بات ہے ایسی صورتحال میں امریکہ کو جب وہ کہہ دیں گے خیرہ بات کہہ دیں گے کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جائیں بہت کہ ایسرائیل نے تو یہ کام نہیں چھوڑنا اس نے ان ممالکوں پر بھی آنا ہے تو امریکہ کیا بچائے گا اسرائیل سے سب فالی پیدا نہیں ہوتا امریکہ کا اتحادی ہے ایسرائیل امریکہ نے ائر کراؤٹ کیریئر کس لیے بھیج رہا ہے انڈو پیسیفک میں اور یہ ساری جگہوں پر وہ اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ وہ جا کر مقابلہ کر سکے اور جب وہ مقابلہ کر سکے کس کا مقابلہ اس نے کرنے اس کا مین فوکس تھا چائنہ لیکن امریکہ کو اثر میں یہ بات بڑی لیٹ سمجھ آئی ہے کہ چائنہ نے چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو اتنا طاقتور کر دیا ہے کہ وہ ڈیریکلی مقابلہ کر سکتے ہیں اب امریکہ کا ایران کر سکتا ہے ہوسی کر سکتے ہیں اماس کر سکتی ہے ازرائیل کا مقابلہ کتنی بڑی طاقت ہے ازرائیل آپ بتائیے دنیا کے اندر پہلے چار پانچ ممالک میں ٹاپ ائر فورس نیوکلیٹ پاور ہر طرح کی فسیلٹیز ایف تھرٹی فائیب تیارے ہیں ازرائیل کے پاس ایف تھرٹی فائیب وہ تیارے ہیں کہ دنیا کے اندر امریکہ کے علاوہ وہ نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو میڈلیز کو آپ نے نہیں دینے یعنی اس لیبل تک صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ ایف تھرٹی فائیب نہ دیں چائنہ نے آگے کہا ہے کہ بھئی آپ کا ایف تھرٹی فائیب دنیا کو کہہ لینے کی کیا زورت ہے مجھ سے آ کر لو تو ایسے ایسے چائنہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں ان کو ریپلیس کروں اب ہوا کیا ہے کہ میڈلیز کی اس جنگ کے اندر جب یمن نے اتنے بڑے بیمانے پر امریکہ کی ٹیکنالوجی کی دھچیاں اڑا دی ہیں ان کے ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کیا ہے تو بہت بڑا سوال اٹ گیا ہے کہ آج کے بعد کیا امریکہ ریلائبل ہے امریکہ کو اس بات کا اندازہ تھا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا اور وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے اسرائل کی طرح کہ آؤٹکم کیا ہوگا فائنل فیصلہ کیا ہوگا کہہ رہے ٹھیک ہے چائنہ کو تو گھیرے کبھی وہ انڈیا کے بیچے لگتا ہے انڈیا نے فیرار پلان گیا ہے کہ اس نے چائنہ سے ڈیریکٹلی کوئی پنگا نہیں لینا ہے ہاں اس نے باکستان کے ساتھ دینا ہے وہ بھی یمن والے معاملے کے بعد اس کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ آج کے دور کے اندر سوپر پاورز کی جنازے نگل جاتے ہیں چھوٹی سی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور دوسرے ممالی کے پاس اگر یہ ہی ٹیکنالوجی آ جائے کہ وہ ریڈار سسٹم کو بائی پاس کر دے پورا کمیونکیشن سسٹم جو ہوتا ہے اس کو جیم کر دے تو پھر اس سارے معاملے پر وہ دیکھ بال کر ہی حملہ کرتے ہیں سو اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے انہوں نے پوری کوشش کریں کہ ہم ان کو گھیریں گھیرنے کے بعد ان پر حملہ کریں چائنہ کو پتا ہے کہ امریکہ کو جواب کیسے دینا سو آنے والے وقت کے اندر وہ امریکہ کو جب جواب دیں گے تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے کہ صورتحال کس لیول پر ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں